میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرغیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیات کے سلسلے میں درست قرآن کا سلسلہ جاری ہے ہم اس وقت سورہ عراف کی آیات پر کلام کر رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے توریت شریف لینے کے لیے جانے کے بعد آپ کی قوم کی طرف سے بچڑے کو معبود بنا لینے کا ذکر فرمایا ہے اور یہی واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہوا تھا اب سورہ عراف میں بھی تذکرہ ہو رہا ہے بیچ میں کچھ آیات ایسی آئیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بچڑے کے ذکر سے پہلے اور توریت عطا کیے جانے کے بعد بیچ میں کچھ اللہ تعالی نے کلام فرمایا ہم نے حصول برکت کے لیے اس کو بھی پڑھا اور آج انشاءاللہ وہ آیات بھی آئیں گی کہ جس میں بچڑے کو معبود بنانے کا برحراز ذکر کیا گیا ہے لہٰذا اور یہ پھر میں ایک دعا خلاصہ ارز کر دوں کہ اس بچڑے کے معبود بنانے کا تذکرہ پہلے بھی کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور فیران کی قوم قبطی قوم تھی انہوں نے زبردستی بنی اسرائیلیوں کا اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان کا ایک سال میں ایک دن ایسا آتا تھا ان بنی اسرائیلیوں کا کہ جس میں یہ خوشیاں مناتے تھے ارسہ کرتے تھے خوشی بناتے تھے تو اس میں یہ ان قبطیوں سے ان کا سونہ ادھار لیتے تھے کہ ہمیں پہننے کے لیے دے دیا جائے تھے وہ دے دیا کرتے تھے اور یہ اس سونے کو اجتماع کرتے تھے پھر جب انہوں نے سونہ لیا اور فیران اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا تو یہ سونہ ان کے پاس موجود تھا جب موسیٰ علیہ السلام توریت کے لیے لینے کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے سامری جو آپ کی قوم سے تھا اور منافق شخص تھا تو اس نے پیچھے سے ان سب سے بنی اسرائیل سے سونہ جمع کر کے انہیں کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے میں بناتا ہوں وہ یہاں بھول گئے ہیں تم ایسا کرو کہ یہ سارا سونہ مجھے دو میں بناوں گا انہوں نے سونہ دے دیا اس نے ایک بچڑا بنا دیا اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جبریل امین جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو جبریل امین نے گھوڑا لے کر آئے تھے جس پر آپ تشریف فرما ہو کر گئے تھے اس کو حیات الفرس کہتے ہیں تو اس گھوڑے کے اوپر اس گھوڑے کی شان یہ تھی کہ جس مقام پر وہ قدم رکھتا تھا وہاں سے گھاس اگ جاتی تھی یعنی زندگی نمودار ہو جاتی تھی تو سامری نے وہاں کی مٹو اٹھا لی تھی اور اسے یقین تھا کہ اگر میں بچڑا بنا کر اس کی مہم میں ڈالوں گا تو وہ بولے گا یا کچھ مطلب اس کی حیات بدلے گی اور ایسی ہوا اس نے ڈالا اور حیات بدلی یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا پھر جب موسیٰ علیہ السلام آپ ناراض ہوئے اور اس قوم کے لئے سزا مقرر کی گئی لہذا بیچ میں اللہ تعالی نے شاید فرمایا کہ الَّذِينَا كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وَلِقَوْءِ الْآخِرَتِ اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ تو ان کے آمال برباد ہو گئے حَلْ يُرْزَوْنَا إِلَّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کا بدلہ فقط وہی ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے جو انہوں نے دنیا میں کیا وہ اس کا بدلہ ملے گا اس سے معلوم ہوا کہ جو آیات کا انکار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا منکر ہے یعنی آخرت کا منکر ہے وہ کافر و مرتد ہو جائے گا اس لئے یقیدے میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی آیات کا انکار کرنا جیسے قرآن کی کوئی بھی آیات ہے اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے اور اسی طرح آخرت کا انکار کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرنا بھی کفر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نشات فرمایا کہ وَاتَّخَذَا قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعَادِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد ان قبطیوں کے زیوروں سے ایک بچھڑا جسدًا جسم والا کہتے ہیں کہ جب سامری نے اس کے موں میں مٹے ڈالی تو ایک روایت کے مطابق وہ واقعی گوشت پوشت کا بن گیا تھا ایک دم بدل گیا اور آواز اس نے نکالی اور ایک روایت کے مطابق ویسے ہی تھا وہ سونے کہ ہی رہا لیکن اس کی آواز نکلنا شروع ہو گئی تھی جس سے وہ لوگ دھوکے میں مبتلا ہو گیا اور شوب دبازی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عجلن جسدہ ایک بچھڑا انہوں نے بنا لیا جو باقیدہ جسم بالا تھا لہو خوار اس کے لیے ایک آواز تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بے شک وہ نہیں کلام کر سکتا ان لوگوں سے اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے سکتا ہے اتخوضوہ ایسا راستہ جس کو یہ اختیار کر لیں وقانو غالمین اور وہ ظلم کرنے والے تھے تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بساوقات اللہ تعالیٰ کی حقیقی تعلیم سے دور ہو جاتا ہے تو اسی قسم کے مختلف قسم کے افکار اور خیالات اور نظریات اسے گھیر لیتے ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جن میں کوئی اتنا وزن نہیں ہوتا جن میں کوئی اتنی پاور نہیں ہوتی لیکن بس یہ اس کی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہر مقام پر یہ مت سمجھئے کہ صرف ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے یہ خاص عقیدے کے ساتھ یہ معاملہ ہے بلکہ عمل کے اندر بھی ہے کہ بعض اوقات ہم گمراہوں کی پیروی شروع کر دیتے ہیں اس قسم کے جالی قسم کے لوگ جو خود بے عملی کی چلتی پھرتے تصویر ہے اور وہ بولتے ہیں کہ میں ہوں تمہارا دینی رہنمہ تم میرے پیچھے چلو اور لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں الٹی سیدھی وہ دینی تعلیم دیتا ہے جس کا حقیقتاً دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس طرح لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے علم دین سے شغف رکھے علماء اسلام سے رابطہ کرتا رہے ایسے پروگرام اب تو ماشاءاللہ چینل کی برکت سے بہت سارے پروگرام گھر بیٹھے ہم دیکھ سکتے ہیں ان پروگرام کو دیکھئے ان سے اقتصاب فیض کیجئے اور اسی طریقے سے اگر علماء اسلام سے آپ کو رابطہ رکھنا ہو آپ خطوط کے ذریعے رابطہ رکھیں کسی سے ملاقات پوسیبل ہو تو آپ مل لیا کریں ان سے ملیں اور ان سے ملاقات کر کے ان سے اقتصاب فیض کریں میں اس سلسلے میں بہرحال جب یہ بات آگئے تو میں معذرت بہت چاہتا ہوں کہ ہم بہت سے لوگوں کی کالز اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں ان کے خطوط کے جوابات میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے میلز کے جواب میں ڈیلے ہو جاتا ہے اسی طرح ملاقات ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں اس لیے کہ ہم پر لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کام بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ ترغیب دینے کا مقصد بعض لوگ کہتے ہیں بھی آپ ترغیب تو دیتے ہیں پھر خود آپ لوگ کال اٹینڈ نہیں کرتے بس اوقات خود ٹائم نہیں دیتے ہیں تو ترغیب کیوں دیتے ہیں تو ترغیب اپنی ذات کے لیے نہیں دے رہے ہیں ترغیب ایک مطلقا ترغیب ہے کہ جہاں آپ کو کوئی اچھے مستند علماء اسلام ملتے ہیں آپ ان سے ضرور رابطے میں رہیں تاکہ علم حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب قوم علم کو چھوڑ دیتی ہے شرعی رہنمائی کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر نفس و شیطان گمراہی کے لیے آ جاتے ہیں جس سے کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی اور انہوں نے برائی کا راستہ اختیار کیا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَعَوْ أَنَّهُمْ قَوْدَّلُوا اور جب وہ گرا دیا گیا ان کے ہاتھوں میں اور دیکھا انہوں نے کہ بے شک وہ گمراہ ہو گئے تھے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو وہ بچھڑا نیچے گر گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بس اشارہ فرمایا وہ بچھڑا نیچے زمین پہ گر گیا اور پارا پارا ہو گیا اور وہ اس لوگ سمجھ گئے بنی اسرائیلی کہ یہ تو گڑڑڑ ہو گئی اور سامری نے ہمیں بہکا دیا اور ہم نے غلط اس کی پوجہ کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي عَيْدِهِمْ اور جب گرا دیا گیا اس بچھڑے کو ان کے سامنے ان کے ہاتھوں میں وَرَعَوُ اور ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہم قَوْدَّلُوا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے تھے قَالُوا تو انہوں نے کہا لَئِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہماری بخشش نہ فرمائی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَوْسِرِينَ تو ہم ضرور ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ذرا سا تصور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں بچھڑے کو معبود بنا لیا گیا لوگ عقیدت محبت میں اس کی عبادت کرنے لگے اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور پچھڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا تو اس وقت اگدم ان کو کتنی ندامت ہوئی ہوگی ایک جیسے مطلب حسار میں ایک جادو کے ساتھ ذہن بلکل کیڈنیپ ہو گیا تھا سوچ فکر ختم ہو گئی تھی اور وہ گمراہی میں لگ گئے تھے اگدم جیسے آدمی ہوش میں آ جاتا ہے اوہ یہ ہم نے کیا کر دیا یہ ہم نے کتنا برا فیل کر دیا اب حسرت ہے پشتاوہ ہے ندامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں سمجھانے والے ہوتے ہیں ہمیں ڈرانے والے ہوتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ہمیں جہنم سے ڈرائے جاتا ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیں جنت کی ترغیب دی جاتی ہے اس کے قریب کرنے کی سعجی کی جاتی ہے لیکن ہم بساوقات سامنے والوں کے اخلاص کو نہیں سمجھ پاتے ہمیں مزاک سوچتا ہے مستیاں سوچتی ہیں جوانی کے زور میں یا اس معاشرے میں ہر چیز کو آسانی سے برائی کو حاصل کر لینے کے یقین کی وجہ سے اور اس سے لذت حاصل جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اتنی ہم پر غالب ہو جاتی ہے کہ پھر اس قسم کی باتوں میں مزا نہیں آتا ہنسی مزاک تھٹا کر کے ہم اس کو اٹال دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک وقت آئے گا کہ موت کا ایک جھٹکہ ہمیں ہمارے پیاروں سے اٹھا کر ایک اندھیری قبر میں پہنچا دے گا یہ موت کا ایک جھٹکہ ہی کافی ہے انسان کے جاگنے کے لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ القریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے لوگ سو رہی ہیں یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئی تو پھر ہمیں موت کا ایک جھٹکہ سمجھا دے گا کہ ہم نے کیا کر دیا پھر ایسی ہوگا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما ہم زغلطی ہو گئی اگر تو نے معاف نہیں فرمایا ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو یہ خرابی اس صورت میں پیدا ہوئی کہ جب سمجھانے والے موجود تھے ہم نے نہیں سمجھا اپنے ذہن پر غفلت کا پردہ ڈال کر رکھا اپنے دل پر ہم نے غفلت کے پردے ڈال لیے دینداروں سے تعلق کو ختم کر لیا دنیا داروں کے ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ ہی رابطہ رکھا تو پھر ایک وقت تو ضرور ایسا آنا ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ کوئی کافر تو نہیں ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم مریں گے ایک برزخی زندگی کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پہنچنا ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو ہمارے عامال کا حساب فرمائے گا چاہے گا تو بلا حساب کتاب داخل جنت فرما دے گا لیکن جس قسم کے ہمارے عامال ہیں اس پر ہمیں غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہئے اور اس سے پہلے کہ ہم پچتا کر یہ کہہ رہے ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے مجھ سے غلطی ہو گئی غلطی سے پہلے انسان سنبھل جائے یہ کمال ہے غلطی کے بعد سنبھلنا بھی بہرحال کمال ہے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بے کمال چیز ہے جسے کہ ایک بڑا شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا کہ جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم بہت دیر سے آئے اس نے کہا جینے میں بہت جلدی آیا ہوں تو بزرگ نے فرمایا وہ کیسے کہا کہ میں موت سے پہلے آ گیا ہوں تو تھا حکیم بات بڑی حکمت والی کہی کہ موت سے پہلے پہلے جو سنبھل گیا وہ سنبھل گیا تو اس لیے یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ چلو جی مریں گے تو اس سے پہلے توبہ کر لیں گے اس لیے کہ موت کا وقت پتا نہیں ہے کب آ جائے اچانک اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر جو گناہ ہو چکے چلے اب بھی غنیمت ہے موت تو نہیں آئی نا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور جو گناہ نہیں ہوئے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان گناہوں کا ارتکاب ہم سے نہ ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو اب اللہ تعالی نے آگے اشارت فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَدْبَانَا اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غدبانا اصفاً دو صفت ذکر فرمائیں غصے کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے قَوْلَا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ بِئِسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِ کہ کیا ہی برا ہے جو خلیفہ جو کام تم نے میرے پیچھے کر لیا میرے جانے کے بعد میرے پیچھے جو کچھ تم نے کام کیا وہ بہت ہی برا کام کیا اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُمْ کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں اجلت سے کام لیا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ اور آپ نے پھر وہ تختیوں کو ایک سائٹ پر رکھ دیا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ اور آپ نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑ دیا اور اسے اپنے طرف کھینچا کیونکہ حارون علیہ السلام خلیفہ تھے موسیٰ علیہ السلام مقرر کر کے گئے تھے اور یہ فرمایا تھا قوم کی اصلاح کرنا آپ نے اگر پروگرام ریگولر دیکھے ہیں تو پچھلے آیات آئی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس قوم کا خیال لکھنا اس کے معاملات کی اصلاح کرتے رہنا اور فاسدین کے راستے پر نہ چلنا یہ تین تلقینیں کر کر گئے تھے اب حضرت حارون علیہ السلام سامنے آئے موسیٰ علیہ السلام بچڑے کی عبادت کو دیکھا غضبناک ہوئے اور ایک روایت آگے آئے گی کہ آپ نے ان کی ریش مبارکہ پکڑ دی سر پکڑ دیا اور داڑی پکڑ دی اور اس کو کو کھیچا غصے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تم نے کیا کیا اس سے معلوم یہ ہوا کہ غصہ آنا بلکہ اس کا اظہار کرنا اگر اللہ تبارک و تعالی کہ رزا کی خاطر ہو تو برا نہیں ہے یہ جو مطلقا کہہ دے جاتا ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے غصہ کرنا حرام ہے ہر غصہ عقل کو نہیں کھاتا ہر غصہ حرام نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ جو نفس کی خاطر غصہ کیا جائے یہ عقل کو کھاتا ہے اور اس میں چونکہ جو اپنے نفس کی خاطر انسان غصہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں جو دلازاری ہوتی ہے یا سامنے والے کو ہم جسمانی مالی یا روحانی نقصان پہنچاتے ہیں یہ چونکہ گناہ ہے اس وجہ سے یہ بھی حرام قرار دیا گیا یہ غصہ اللہ تعالی کی رزا کی خاطر تھا یہ بلکہ ثابت کرتا ہے کہ ہر وہ شخص جو آلہ درجہ پر فائز ہے اس کی کچھ ماتحت ہیں اور ماتحت سے کوئی خطہ سرزد ہو تو بڑا شخص جو ہے جو حاکم ہے وہ بقدر ضرورت سختی کر سکتا ہے سزا دے سکتا ہے اور آپ نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑ دیا اور اس حال میں کہ آپ اسے اپنے طرف کھینچ رہے تھے تو حضرت حارون علیہ السلام نے عرض کی ابن امہ اے میری ماں کے بیٹے ان القوم استدعفونی بے شک اس قوم نے ضعیف کر دیا تھا مجھے کمزور کر دیا تھا یہ لوگ ایک طرف ہو گئے میں کوشش کرتا رہا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے یہ ذکر چلا تھا کہ ایک روایت کے مطابق وہ لوگ ستر ہزار تھے جو مرتد ہوئے تھے اور حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ بارہ ہزار نفوس تھے تو چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لئے یہ حارون علیہ السلام اب عذر پیش کر رہے ہیں کہ میں بڑا مجبور ہو گیا تھا میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اے میری والدہ کے بیٹے ان القوم استضعفونی بے شک قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِ اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے یعنی اتنی یہ لوگ گمراہی میں بڑھ گئے تھے کہ یہ مجھے قتل کر دیتے فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءِ تو آپ مجھے میرے دشمنوں کی وجہ سے برا بھلا مت فرمائیے وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ اور آپ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شمار نہ فرمائیں یہ دیکھیں ایک بڑی نفیس بات ہے ان آیات کے اندر جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی پہلی بات ہوئی کہ حارون علیہ السلام نے ابن امی فرمایا اے میری ماں کے بیٹے تو اپنی والدہ کا تذکرہ کیا تاکہ حضرت موسی علیہ السلام جب والدہ کا ذکر سنیں گے تو ایک دم دل میں ذرا نرمی پیدا ہوگی اس لئے لطافت کا لطیف چیز کا ذکر کیا اور یہ بڑی حکمت والا کال تھا حکمت والا کلام تھا کہ اگر آپ سامنے والے کو تیش میں دیکھتے ہیں غصے میں دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی بات کہیے جس سے اس کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اس لئے آپ نے یہ کلام فرمایا اور پھر آپ نے کہا کہ آپ کی اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے تو یہ عذر تھا جس سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو وہ تبلیغ دین کو ترک کر سکتا ہے یہ عیسیٰ سے ثابت ہوا جان کا خطرہ ہی نہیں بلکہ علماء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ جان کا خطرہ ہو مال کا خطرہ ہو بلکہ اگر یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ مجھ سے تبلیغ دین کے جواب میں جھگڑے گا مجھے برا بھلا کہے گا اور میں شاید برداشت نہ کر پاؤں تو پھر انسان تبلیغ ترک کر دے تو کوئی اس میں گریف کا پہلو نہیں ہے جیسے کہ حارون علیہ السلام نے ان لوگوں کے سلسلے میں تبلیغ کو ترک فرمایا تھا ورنہ ایک نبی کے لئے ترک تبلیغ ممنوع ہوتا ہے آپ بھی نبی ہیں حارون علیہ السلام بھی نبی ہیں مسلسلام بھی نبی تھے لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ اس میں حارون علیہ السلام کا ان کو تلقین نہ کرنا بھی جائز ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے مجھے ان آداء کی وجہ سے دشمنوں کی وجہ سے اس طرح برا بھلا نہ فرمائی اور مجھے ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے قولا تو حضرت موسلسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارس کی رب بغفر لی ولی اخی وعدخلنا فی رحمتکا وانتا ارحم الراہمین اے میرے رب میری بخشش فرما دے اور میرے بھائی کی بخشش فرما دے اور ہمیں اپنے رحمت میں داخل فرما لے اور تو تمام رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے یعنی موسلسلام نرم ہو گئے عذر قبول فرما لیا گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا فرمائی انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے نیکس بغرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے